موسیقی 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 ہمارسہ موجود ہے حمزہ سندلی کیونکہ یہ اپنے زندگی میں اپنے آپ کو مار لیتے ہیں تو اللہ تعالی جب یہ فنہ ہو جاتے تو اللہ تعالی ان کو بقا فرماتے تھا ہے جب حضرت باقی بلہ مطلب ہے کہ ان کے مرید نے پوچھو حضور فنہ کیا ہے بقا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں وصال کر جاؤں تو میرے جنادہ جو شخص پڑھا ہے اس پر پوچھنا فنہ اور بقا کیا ہے تو آپ کو وصال ہوگی 6-7 مہینے بعد تو آپ کے مرید کو وہ بات یاد تھی آپ جب نقاب پوچھ گوڑے پہ سوار ایک شخص آیا جنازہ پڑھانے تو آپ کے مرید نے اس کے قدم پکڑے حضرت باقی بلہ کے مرید نے جب قدم پکڑے تو وہ کہا کہ حضور میں نے اپنے مرشد سے فنہ اور بقا کا مسئلہ پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ آپ اس سے پوچھنا جو میرا جنازہ پڑھانے آئے تو آپ نے نقاب اٹھایا تو حضرت باقی بلہ خود تھے تو فرمایا یعنی وہ اپنا جنازہ جو یہ خود پڑھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو سامنے لیٹا ہوا یہ فنہ ہو چکا اور یہ جو کھڑی یہ بقا ہے تو ایسے ابراہیم صندیر احمد اللہ تعالیٰ کو وصال کرے اٹھائی سال ہو گئے یہ ان کے یاد ان کے جو اور سے یہ فنہ وہ فنہ ہو چکے اور یہ بقا ہے تمام لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے ماننے جاننے والے ہیں سلسلہ سندلیہ سے مرید ہیں جس بھی سلسلہ سے قادری اور نقشبندی اور چشتی اور سوروردی اور ابو الہی اور سعیدی اور سندلی اور کسی بھی سلسلے سے ہو سب کو یہ پیغام ہے آپ اس میں محبت اور بائچیرے کو سلامت رکھیں اور علی اللہ کی محبت اپنے دلوں میں اور ہو جا کر پر السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ میرا نام قاری حافظ اسمائل سعیدی ہے الحمدللہ عرص دراز سے حضرت سیدنا شیخ المشاہک قطب الاقداب حضور سیدنا ابراہیم سندلی رحمت اللہ علیکہ عرص ہر سال منایا جاتا ہے عظیم الشان طریقے سے اور ان کے خلیفہ حضور قبلہ عبد الرشید میاں سندلی اور ان کے سب زادے الحمدللہ یہاں علماء کرام کا جمع غفیر ہوتا ہے اور عوام کا بھی تھاٹے مارتا ہوا یہاں الحمدللہ دریا ہوتا ہے ملتان سے حضور علمہ احمد سعید شاہ صاحب قازمی رحمت اللہ علیہ کے جانشی حضور سید سجاد سعید شاہ صاحب قازمی صاحب ہر سال الحمدللہ اس عرص شریف کی آپ سیدھر فرماتے تھے آپ کا وصال ہو گیا آج بھی الحمدللہ ان کے ساب زادگان ہر سال اس محفل میں آتے ہیں ابھی عشاء کی نماز اس کے بعد محفل ہوئی ہے اور ہزاروں لوگ انہیں الحمدللہ یہاں تقسیم کیا گیا اور عظیم شان سے الحمدللہ آپ بہت عظیم جلیل قدر ہستی گزری ہیں سیدنا ابراہیم سندلی رحمت اللہ علیہ آپ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے الحمدللہ ان کا عرص اور ان کا فیضان جاری ساری اٹھائیسوہ عرص ہے میں دل کی تا گہرائیوں سے حضور قبلہ عبد الرشید میاں سندلی دامت برقاتم العالیہ کو مبارک بات بیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہر سال شایان شایان طریقے سے عرص مناتے ہیں اللہ پاک اس محفل کو اور اس عرص کو اپنی بارغاہ میں قبول و مندل محفلیں بناتے ہیں اور یہاں پہ ہزارے لوگوں کو لنگر بانٹا جاتا ہے اللہ ان کو سلامت رکھیں اور اس طرح محفلیں ان کی رونک کی وجہ سے ہے اللہ ان کو زندگی دے اور ان کو سلامت رکھیں یہ جتنے لوگ ہیں ان کی رونک کی وجہ سے ہیں اور ان کی محفلوں کی وجہ سے اور ہر سال اسی طرح ہزاروں لوگوں میں لنگر بانٹا جاتا ہے اور محفل ہوتی ہے نات خواہ ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور سیرت النبی پر بات ہوتی ہے جو ایک جزائے خیر بھی ہے اور لنگر بھی غریبوں میں تکسی ہو جاتا ہے یہ ان کا ایک بڑا پن ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اور ہم سب کو بھی اس طرح توفیق کرنے کو ممیلے آمین میرا نام ناصر عمد سندلی میں حضرت خلیفہ ابراہم سندلی عبد الرشید عمد سندلی صاحب کا اتنا سا غلام ہو الحمدللہ ہر سال کے طرح اس سال بھی یہ محفل عرص ابراہم سندلی 28 ربی اول کو انتہائی عقیدت اترام کے ساتھ موشید کریم کی زیر نگرانی منایا جاتا ہے اور الحمدللہ آج بھی عقیدت اترام کے ساتھ یہ عرص منایا گیا اور کثیر تعداد میں لوگوں کو لنگا تقسیم کیا گیا اور حاضرین ناظرین سامعین کے لیے خوصی سے دعا کی گئی اور جو حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو میری آواز جا رہی ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ لانڈی نمبر ایک خاجہ گئی نواز چرنگی میں ہر سال 28 ربی اول کو ابراہم سندلی رحمت الرعی کا یہ عرص ہوتا ہے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس بابردکت عرص مبارک میں آئیں اور اپنی حاضری کو حاضری کو پیش کریں اور اپنے لیے دعاوں کا خزانہ اکٹا کریں اور ثواب دارین حاصل کریں ازدر کا غلام کیا بیان کروں میں ان کی شان کیا بیان کروں میں ان کی شان نسل کراتی ہے ولیوں کی پیچھان جی ناظرین اسی کے ساتھ اپنے محضبان راجر رضا کو دیجئے اجازت کیمرمن زبر بابا کے ساتھ آنچ نیوز کرانچی موسیقی